اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے نلتر ویلی اور نلتر جیزوں کے بارے میں گلگس سے جب آپ کراکرم ہائیوے پر خمزہ اور خیراب کی طرف سفر شروع کریں گے تو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر یادگار شہدہ کے بعد جگلوٹ گاہ گاؤں سے ایک راستہ نلتر ویلی کے طرف جاتا ہے اگر آپ کی گاڑی فور بائی فور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو نلتر موڑ سے جی پرینٹ پر لینی پڑے گی کیونکہ آگے کافی مشکل ٹریک ہے جیپ کا رنٹ تقریباً آپ سے آر سات سے آٹھ ہزار پیار ڈمانڈ گیا جائے گا مگر آپ کوشش کریں گے اس کو بارگینن کر کے تقریباً پائن سے چھ ہزار کے درمیان لائیں اتنے میں وہ لوگ آسانی سے مان جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو سفر شروع ہوگا راستہ قابل پتریلہ اور تشوار گزار ہے نلتر ویلی سطح سمندر سے آٹھ ہزار فور پرانڈ ہے بہت ہی سرزب تو شذاب بادی ہے بہت ہی پیاری بادی ہے نلتر بالا گاؤں کے بعد پہلی جیل ساتھ رنگی جیل آئے گی جو کہ سطح سمندر سے دس ہزار دو سو فٹ بلند ہے بہت ہی پیاری جیل ہے اس کا پانی ساتھ رنگوں کا عقص دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ساتھ رنگی جیل ہے وہاں آپ کو چھوٹی بوٹ بھی مل جائے گی آپ بہت انجوائے کریں گے اس کے بعد پریلیک اور بلیو لیک قابل ذکر ہیں نلتر ویلی ویزٹ کرنے کا بہترین ٹائم جولائی سے لے کر اکتوبر تک ہے ویلی میں برفانی جیتر بکسرت پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یاگ بھی آپ کو عام ملیں گے آپ نے اکثر میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ نلتر کے لوگ جب برفانی موسم ہوتا ہے تو جیتے بغیرہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ پکڑ کر وائلڈ لائف والوں کو بے دیتے ہیں ویلی میں شکار الاؤڈ نہیں ہے شکار کرنے کی بلکل کوشش نہ کریں آپ کے ساتھ ویپن وغیرہ لے کر نہ جائیں اور ایک اور بات ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ویلی بہت ہی پیاری ہے خوبصورت ہے اور کوشش کریں کہ وہاں پر جو آپ کے بعد جسٹنگ کا سمان ہے یعنی کہ کوئی کورا کے کٹرپو ہوگا وہ جسی طرح لے کر جائیں اسی طرح شاپرو میں ڈال کے واپس ہے اس میں ہمارا اور ہمارے ملک کا پیدا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی